اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگ بے انتہا مجرب اور آزمودہ ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں یہ ہمارا اپنا آزمودہ ترین عمل و وظیفہ ہے ہم نے اس عمل سے بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ اس عمل سے ہم نے حاصل کیا یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی ہر پریشانی ہر غم ہر مسئیبت ہر بلا آپ سے دور کر دی جائے گی آپ کی ناممکن ترین حاجات خدا ونت متعال کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں گی بس مومنین نے ہفتے والے سیٹرڈے والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصفے شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ اس وظیفے و عمل کو کریں آپ دیکھیں گا کہ آپ کے رسک و روزی کے دروازے جو آپ پر بند ہو چکے ہیں وہ آپ پر کھول دیے جائیں گے آپ کی کوئی حاجت قبول نہ ہوتی ہو کوئی ایسی پریشانی ہو جو دور نہ ہوتی ہو مومنین آج یعنی ہفتے والے دن خصوصی طور پر اس عمل و وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں ہم تو کہیں گے آپ ہر ہفتے اس عمل کو کرنا اپنا معمول بنا لیں جب بھی کوئی خواہش ہوتی ہے ہم خود اس وظیفے و عمل کو ہفتے والے دن کرتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے ہم اس وظیفے و عمل کو ہفتے سیٹرڈے والے دن کرتے ہیں آپ کے گھر سے ناچاکی لڑائی جھگڑے دور ہوں گے آپ کے گھر میں پیار محبت کی فضا قائم ہوگی بس اپنے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ سے اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے اپنی مشکلات کے خاتمے کے لیے مومنین نے آج یعنی ہفتے والے پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے ایک تسبیح اس ذکر کی پڑھنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے اس ذکر کی مومنین نے ایک تسبیح تلاوت کر کے خداوند متعال کو محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسیبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ محمد و آل محمد مومنین کو ان کی حراجت عطا کر دی جائے گی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آجل فراجہم اجمائی